سیف جسٹس کی بحالی کی تحریک میں جرنل پرویز مشرف کو شکست دینے والی وکلہ گرادری نے صدارتی عوضے کے لیے جسٹس ریٹائیڈ بجیو تین کو اپنا متفق کا امید وارنامزد کیا ہے وہ خود اس انتخاب سے کیا توقعات رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا میں نے زندگی میں کم اکم کوئی چھے الیکشن رہے ہوں گے الحمدللہ میں آج تک کبھی کوئی الیکشن ہارا نہیں ہوں لیکن یہ الیکشن میں نے اس بات کو سوچ کر کے اور سمجھ کر کے کوٹ کیا ہے کہ یہ ہارنے والا الیکشن ہے لیکن یہ الیکشن جو اس وقت ہونے جا رہا ہے یہ سے پہلہ راؤنڈ ہے اور اس کے بعد اور بھی راؤنڈ ہوں گے پبلک لیول کے اوپر ہوں گے عدالتوں کی لیول کے اوپر ہوں گے الیکشن کمیشن جنبر ہوں گے وہ تمام راؤنڈ ایسے ہیں جن کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کہ اس الیکشن کی ہے اور اس سے بھی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن تو ایک ثانبی چیز ہے اس میں ہارنا اور جیتنا کوئی بڑی اہمیت کا حامل نہیں ہے اصل چیز وہ قوز ہے جس کے لیے لائر برادری کھری ہوئی ہے اور اس نے ہم جیسے لوگوں کو للکارہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے یہ معنی کہتا کہ ہم پوراں جیتیں گے ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت لگے لیکن وہ جیت الٹیمیٹلی ہمارے مقدر میں ہے وہ ہماری تقدیر میں ہے درالبشرف کے پی سی او کے نام سے مشہور ہونے والے عبوری آئینی حکم کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے جس اس ریٹائرڈ وجیو تین کا کہنا تھا اور کانسٹیوشن کے حلف کے اندر جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے اور اس کے بعد کوئی طالع آزمہ آئے اور وہ یہ کہے کہ ہمارا جو ملٹری ٹیک آور ہے ہماری جو کو ہے آپ اس کے لیے عوض لے لیں وہ تو بالکل منفی نظریات والا آدمی ہوگا جو اس قسم کا حلف لے لے جو کہ پی سی او کے ذریعے سے پرویز مشرف صاحب نے ججوں کو دیا اور اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری والوں کو بھی عوض دی جاتی ہے ان کو بھی کانسٹیوشن کی عوض دی جاتی ہے لیکن کسی بھی ملٹری افسر کو انہوں نے کانسٹیوشن کے خلاف کوئی حلف نہیں دی یہ حلف جو ہے یہ صرف انہوں نے ججوں کے لیے رکھا یا ان وزراء کے لیے رکھا جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا فوجیوں کو انہوں نے پی سی او کا حلف نہیں دی صدارتی عوضے کی یہ غیر سیاسی و ندوار ملک کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں معاملات اس طرح خراب ہو گئے ہیں کہ آپ غالباً اس سے بتر ہو نہیں سکتے تو لہذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں سے اب بہتری ہی بہتری ہوگی اور جہاں تک کہ لائے عمل کا تعلق ہے تو لائے عمل میں سب سے اہم چیز انسٹیوشن بلڈنگ ہے اگر ادارے بن جاتے ہیں تو لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ادارے کام کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی اور مکلا برادری کی کوشش بھی یہی ہو رہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ تشکیل پا جائے اور ادارے جو ہیں وہ فعال ہو جائیں تو انشاءاللہ اگر یہ ہوگا تو معاملات جو ہیں وہ سب آہستہ آہستہ فوراں تو نہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی